بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی لینک ایچ ڈی کی طرف سے شاہد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایڈاپ فوٹو شاپ سے اسی 2018 ورجن 19 میں آپ کیسے اینیمیشن کریئٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایک ونڈو کے اوپر کلک کر کے ٹائم لائن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور جیسے ہی آپ ٹائم لائن سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ create frame animation کا ایک نظر آئے گا یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک frame create آؤں کے مل جائے گا اب یہاں پہ میں کوئی سا بھی geometry کا ایک میں ڈالتا ہوں rectangle اور یہاں پہ اس کو میں color دیتا ہوں red اور اب اس کے اندر میں اس کو move کروں گا مختلف طریقوں سے مثال کے طور پہ اگر یہ یہاں پہ ایسے ہے تو میں اس کو ادھر لے کے جاؤں گا تو یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اگر ادھر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کی ٹائم لائن مل جائے گی نیچے آڈیو ٹریک ہوگا اوپر rectangle کا ٹریک ہوگا یا جو بھی آپ کا ادھر مثال کے طور پہ اس کو میں copy کرتا ہوں تو control جیسے تو یہ دوسرا rectangle کا ایک آ جائے گا ٹریک آپ کے جیتنے لے رہوں گے ان کے ادھر ٹریک بنتے جائیں گے اور جہاں پہ آپ رکھیں گے وہ work area automatic select ہوتا جائے گا اگر آپ نے اپنی مرضی کا work area select کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ اس کو click drag کر کے وہاں تک چھوڑنا ہے اور یہاں پہ اب آپ کو animate کرنا ہے تو یہاں پہ click کریں گے نیچے یہ آپ کو position opacity style vector mask position vector mask enable کی یہاں پہ key لگانے کی option ملے گی اگر highlight کریں گے تو پہلی key یہاں پہ لگ جائے گی تھوڑا سا آگے جا کے اگر آپ اس کو click and drag کریں گے تو click and drag کریں گے تو automatic یہ کی یہاں پہ لگ جائے گی اگر یہاں پہ آپ play کر کے دیکھیں تو یہ animation آپ کی بن چکی ہے آپ اس کو rotate کر سکتے ہیں اگر rotate کریں گے تو یہ اسی rotate ہو کے اسی location پہ آئے گی scale کر پکتے ہیں اور جب آپ واپس آ کے play کریں گے تو وہ shape یا وہ چیز آپ کو ادھر ویسے animate ہوتی دکھائی دے گی تو جب آپ اتنی animation بنا لیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کو select کرنا ہے اور work area select کرنے کے بعد آپ نے آپ چاہتے ہیں کہ یہ as a video آپ کو آگے کہیں کسی software میں transparent animation ملے جس میں یہ background نہ ہو تو اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ پائل میں جانا ہے اور export render video کے اوپر click کرنا ہے اور یہ setting آپ نے کرنی ہے folder میں آپ نے جہاں پہ وہ ویڈیو سیو کرنی ہے پکچر میں اوکے کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے ایڈاو میڈیا انکوڈر کو انیس بیس ایکس دس اس سے اس کا size ہے اور ٹو نائن پر نائن سیون کا فریم پر سیکنڈ کا اس کا یہ فریم ریٹ ہے اور accept ratio document کے حساب سے چونکہ میں نے انیس بیس اس اسی کے حساب سے فائل کریئٹ کی تھی تو یہ accept ratio document کے حساب سے color management ہے all frame اور work area تو اگر میں work area کے اوپر رکھوں گا تو یہ zero سے لے کر 1289 frame تک یہ میرا start اور یہ ہے اور work area میں 240 سے لے کر 509 frame تک یہ اس کو انکوڈ کرے گا اور یہاں پہ میں اگر اس کا alpha channel straight animated کروں گا تو یہ transparent background کے ساتھ دائے گا اور یہاں پہ اگر میں اپنا graphics card use کرنا چاہتا ہوں ray trace to final کے اوپر کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ مجھے high quality threshold کے ساتھ available ہوگی اب میں اس کو یہاں پہ یہ نام ہے اس کا اور اس کو میں render کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ animation ویڈیو کی شکل میں مجھے render ہو کے جس جگہ پہ جو اس کا saving path میں نے دیا وہاں پہ مل جائے گی آپ یہاں پہ photo سے photo کو animate کر سکتے ہیں اور ویڈیو بنا کے اور وہ بھی alpha channel یعنی کہ transparent background کے ساتھ اپنے ویڈیو ایڈیٹر میں use کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو premiere pro میں ڈالوں گا پہلے میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ یہاں پہ save کی ہوئی ہے یہ animation play ہو چکی ہے اب اس کا transparent background میں adapt premiere pro میں چیک کروں گا اور اگر اس کی میں property دیکھوں تو ڈیٹیل میں جا کے یہ full hd on this base x plus 80 9 seconds کی اس کی length ہے اور یہ مجھے available ہے quick time ویڈیو فائل فارمیڈ کے ساتھ یہ اس time میرے پاس فائل ہے اور اگر اس کی property کی بات کی جائے size کی تو 9 seconds کی ویڈیو 32.8mb میں یہ میرے پاس available ہے اب اس animation کو میں adapt premiere pro میں رکھ کے اس کا strength background چیک کروں گا کہ یہ drag and drop کرنے سے automatic اس کا background ساتھ آتا ہے یا automatic ختم ہوتا ہے یعنی alpha channel work کر رہے ہیں یا یہ background کے ساتھ export ہوئی ہے تو photoshop میں animation بنا کے ہم framing کر کے بہت زیادہ اس پہ کام کر کے اس میں ہم ویڈیو کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اور photoshop اب آپ کو 3d option بھی فرام کر رہا ہے تو اس کو میں یہاں پہ close کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ close کرتا ہوں اس کو میں یہاں پہ close کرتا ہوں computer low on disk space کی action دے رہا ہے تو اس وجہ سے system تھوڑا halted ہو کے چل رہا ہے تو یہاں پہ میں premiere pro میں نیا project بنا کے okay hd be untitled okay okay یہاں پہ اسمبلی میں میں اس فائل کو لاؤں گا امپورٹ کے ذریعے سے پکچر اینیمیشن اوپن اور کلک اینڈ ڈرائک کر کے اس جگہ پہ چھوڑ دوں گا اس کو اوپر رکھوں گا نیچے نیو آئٹم میں میں کلر میٹ لگاؤں گا کلر اس کو دوں گا میں گرین کا اوکے کروں گا اور اس کو اس کے نیچے رکھوں گا تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ فل ریزولٹ کے ساتھ مجھے یہاں پہ اویلیبہ لے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آئے ہوگا اللہ حافظ